سبحان الرحیم السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا آلیکہ وصابی کا یا سیدی نور اللہ السلام علیکہ یا سیدی قائد المرسلین وعلا آلیکہ وصابی کا یا سیدی جد الحسن والحسین اللہ جل شانو دی حمد و سنا حضور رحمت عالم شفیع معظم امام الانبیاء سید الانبیاء قائد الانبیاء نبی الانبیاء جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ و بارک وسلم عابدی بارگاہ اقدس و انورد اندر درود و سلام دا نظرانہ پیش کرنے تو بعد پیر طریقت پروردہ عوش ولایت جگرگوشہ سلطان المناظرین جانشین حضور شیخ الحدیث وارث علوم حضور شیخ الحدیث سیدی وسندی مولائی مربی حضرت اللہ و سحفزادہ پیر السید حسن رضا شاہ صاحب مادنی سیالوی دامت برکاتم العلیہ والکدسیہ سحفزادہ والا شان گلے گلشن پیر حسین منظور نظر پیر سیال حضرت اللہ و سحفزادہ پیر سید سلیم رضا شاہ صاحب سیالوی زیدہ عزوہ و فطلہ و حبوہ دیگر صدات کرام مشاشع الزام علماء کرام اور یاران طریقت احباوزی وقار اے احکردی سعادتے کہ آج پیر سیال دے منظور نظر اور پیر سیال دے رنگ چرنگے اور جنا ساری کائنات نو رنگیا سارے جہان نو رنگیا شاہ جی پیر حسین رحمت اللہ علیہ و رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے عرص مقدس دی تقریب سعید دے اندر حاضری دا شرف حاصل ہو رہے ہیں اللہ رب العزت پیر حسین دا پیر سیال دا پیر پتھان دا سلسلہ چشت اہل بہش دا جمعی احباب نو اور جمعی احباب دے توسل تفدل تصدق اللہ احکر نو بھی فیضان عطا فرمائے احباب دی وقار انتہائی مقتصر حاضری مقصود ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دےو وللہ العزت والرسولہی فرمایا جمعی استند مالک اللہ اور جمعی استند مالک رسول اللہ وللمؤمنین اور فرمایا ہر مومن اور ہر رسول اللہ دا غلام اصا اونا نو بھی استندہ بادشاہ بنا دیتا ہے لہذا آج پیر حسین جنہ دی بارگاہ چسی آدھے رہا اے او بارگاہے کہ مفتی برطانیہ اللامہ مفتی انصر القادری صاحب آپ فرما دے نے کہ میں انہوں سبق یاد نہیں ہو رہا تے حضور سیدی سلطان المناظرین سید المناظرین آپ نے فرمایا کہ کاری صاحب پرشان نہ ہو آج پیر حسین دی بارگاہ چھ ارضی پیش کرنے ہاں تے پیر حسین دی بارگاہ چھ ارضی پیش کی تھی گئی تے آج مفتی صاحب فرما دے نے کہ پانچ پنچ صفحات دی بھی حدیث ہو گئے تے پیر حسین دے جوڑیاں دا صدقہ میں نو نہ کدی حدیث پل لیئے نہ کدی قرآن پل لیا ہے نہ کدی جمع علوم و فنون پل لینے اے کدہ صدق ہے پیر حسین دا صدقہ پیر حسین نے ساری کائنات نو رنگیا پیر سیال نے پیر حسین نو رنگیا اور پیر حسین نے علماء نو رنگیا سجدہ نو رنگیا مشایخ نو رنگیا عوام نو رنگیا لوگا نو رنگیا حفاظ نو رنگیا پیر حسین نے ساری دنیا نو رنگن چاڑیئے مولا علی والی وی اور پیر سیال والی وی توجہ چانا احباب دی وقار صرف حادری مقصودیں اور انتہائی مقتصر وقتیں احباب دی وقار اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ولی اللہ العزت والے رسول ہی ولی المؤمنین فرمایا استاندہ مالک اللہ استاندہ مالک رسول اللہ استاندہ مالک ہر ولی ہر مومن ولیکن المنافقین لا یالمون لیکن اللہ فرما رہے ہیں منافق نہیں جان دے کہ اللہ عزت وارہ رسول اللہ عزت وارے اور مومن عزت وارے اولیاء عزت وارے تو حباب دی وقار انتہائی توجہ چانا ہوا احباب دی وقار اللہ رب العزت نے فرما دیتا اور اللہ رب العزت دوسرے مقام تے فرما رہے ہیں رب نے فرمایا ان الارضا یار سحا عبادی السالحون فرمایا کہ زمین میری یہ میں وارث اپنے بندیاں نو بنا دیتا ہے باواز بلند کہہ دیو نا سبحان اللہ اس جذبے نال نہ بیٹھو بلکہ مدنی شاہ صاحب دامت برکاتم العلیہ جیڑا جذبہ اہل سنت دے عقیدے دا اور پیر سیال دی غلامی دا جیڑا جذبہ مدنی شاہ صاحب دے اندر موجودے منیب شاہ صاحب دے نال اکثر میں گجرانے حضروں دا رہنا حضرت عمرے تے پچھلے دن آج گئے کہ آپ فرمادہ نے ایک شورتہ میں نکین لگا کہ کیوں اے ٹوپی کیوں پائی جے اے پٹکہ کیوں پائی جے اے ٹوپی یا پیر دی پائی جے کہ آپ نے فرماد تو ہوندہ کونے میرے نلگل کرنے آڑا میرا دادہ پیر حسین ہے تو میرا پیر پیر سے آل ہے اے سعودیہ مدینہ پاک بیٹھ کے اے حضرت صاحب نے اس ملہ شورتے نکیا تو ہوندہ کونے میرے دے اطراز کرنے والا تو حباوزی وکار اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فرمایا اَنَّ الْعَرْدَ یارِ سُحَا عبادی السَّالِحُونَ ایک نہیں دو نہیں تیمے نہیں پانچ نہیں کام بز کم بطی تفاصیر دے اندر اے حوالہ موجود ہے کہ اس عرد تو مراد اس زمین تو مراد اے زمین نہیں اے دے تو مراد جنت ہے رب فرما رہے ہیں جنت میری ہے اے دے وارس میں اپنے بندیاں نو بنا دیتا ہے آہستانی ذرا باوازِ بلندہ کو سبحان اللہ ذرا باوازِ بلندہ کو سبحان اللہ احباوزی وکار اپنے عقیدے دی بات پیش کرنا چانا پیر سیال دی غلامی دی بات پیش کرنا چانا میں کتا کمینا کہونا گیڑا پیر سیال دے عقیدے دی بات کرا پیر سیال دے عقیدے دی وزاچہ اگر چاہی دی ہوئے کہ پیر حسین نو ویکھنا پوے گا سید مرادہ علی شاہ صاحب نو ویکھنا پوے گا مدنی سرکار نو ویکھنا پوے گا انا دے لکھتے جگر اونا نو دیکھنا پوے گا میرا پیر سیال او پیر سیال ہے جنہیں سیابادی بھی نوکری کی تیئے جنہیں آل محمد بھی نوکری کی تیئے خاجہ کمرو دین اج بندہ بندہ شیخ الاسلام ہے شیخ الاسلام اسے کہتے ہیں جو مصطفیٰ کی سنت کا پاسدار ہو جو حضور کی شریعت کا پاسدار ہو جو حضور کی نبی کریم علیہ السلام کی محبت کا امین ہو اسے شیخ الاسلام والمسلمین خاجہ محمد کمرو دین کہتے ہیں تو حباب دیوکار نبی کریم علیہ السلام جو غلاموں انتہائی توجہ جانا میرے پیر سیال او پیر سیال نے مدری شاہ صاحب میں آپ دی بلخصوص نظر کچھ جملے کرنا چاہنا کہ آج کا لوکی کہن دینے صرف والے بیعت نو منو یا صرف صحابہ نو منو میرا پیر او پیر اے پیر حسین دا پیر او پیر اے سید مرادہ علی شاہ صاحب دا پیر او پیر اے حسن رضا شاہ صاحب سلیب رضا شاہ صاحب اے نا دا پیر او پیر اے کہ جس پیر نے دسیا آپ نے فرمایا کہ میں چھوٹا جی آمان کہ حضرت عمر دی زیارت ہو رہی ہے حضرت فاروق آدم دا دیدار ہو رہی ہے آؤ نبی کریم علیہ السلام جو غلاموں رب کعبادی قسمیں پیر سیال نے نہ رافضیت درست دیتا نہ خارجیت درست دیتا اور نہ تفضیلیت درست دیتا میرے پیر سیالو پیر سیالے جنہیں سیابادی عظمت غلامہ دے سینج پائی آنے محمدی عظمت غلامہ دے سینج پائی پیر سیالو پیرے اللہ اکبر توجہ ہے توجہ ہے لوگو آشکان پیر حسین غلام آنے پیر حسین تیرا چین میرا چین زور نہ بول تیرا چین میرا چین اچھی بول اچھی تیرا چین میرا چین آہستہ نہ بول نوجوان بولو مشایق نہ بولن علماء بزرگ سید نہ بولن صرف نوجوان مریدین بولو میرا چین تیرا چین گج کے بول درہ میرا چین تیرا چین اے کس طرح چین نے کس طرح چین نے کس طرح پیر حسین پیر سیال کے رنگ اپنے آپ کو رنگیں آئے احباب زیوکار پیر خاجہ محمد کمرو دین حضور شیخ الاسلام والمسلمین لوگا نے کیا اسی سیال شریف دین در ایمان وگار گاہ ایمان بارا بنا مانگے میرے حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضور پیر سیال آپ نے فرمایا کہ ایتھے میں ایمان وگار گاہ نہیں بڑھن دیاں گا ایمان بارا نہیں بڑھن دیاں گا لوگا نے کیا ساٹھے کل گورمنٹ حکومت دا ٹیل لے فرمایا میرے کل پیر پتھان دا ٹیل لے اچھی آخنا سبحان اللہ مدنی شاہ صاحب ہیں آپ نے اپنی حضری پیش کر رہے ہیں کیونکہ آپ اکثر فرما دیو سیال بھی لمعیاں پینگا نہ پایا کر گل تھوڑی جچی پلی کریا کر کہ میں تو اٹھا سبق اپنے پلے بل لے ہیں نبی کریم دیوانیوں توجہ تو اٹھے تھے میرے پیر پیر حسین کا پیر حضور شیخ الاسلام والمسلمین آپ نے فرمایا ایتھے ایمان بارا نہیں بن سکتا انہیں کرنل کے جرنل نے کیا میرے کو طاقتیں فرمایا اینج نہیں بنے گا جا دیل لے گیا کمرو دین دے اتھے روڑ تے آق لا جے آق لاک جائے تے میں بھی چھوٹا میرا مذہب بھی چھوٹا تے جے کمرو دین دا کپڑا بھی نہ سڑے تے پیر سیال بھی سچا پیر پتھان بھی سچا جا کی بلا عالم بھی سچا تے ہار سنی سچا ہے او پیر سیال نے جنا رفضیت اراد کیتا جنا خارجیت اراد کیتا میرے حضور شیخ الاسلام خاجہ محمد کمرو دین سیال بھی رحمت اللہ علیہ آپ تونسہ شریف آذر نے تونسہ شریف اللہ اکبر تے دیو بنیان دا مناظر آکے کھنڈ لگا